آپ کا مستقبل آپ کے ماضی جیسا نہیں ہونا چاہیے یہ ٹونی روبنز کی کتاب نوٹس فرم ای فرینڈ کا خلاصہ ہے جس میں ٹونی روبنز نے اپنا فلسفہ بیان کیا ہے ٹونی روبنز کا شمار دنیا کے ان اسپیکرز میں سے ہے جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا یہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کا انداز عوامی ہے اس کتاب کو بہ آسانی ایک دو نشستوں میں ختم کیا جا سکتا ہے اس کتاب کا آغاز ایک گھر کی کہانی سے ہوتا ہے جس میں غربت و افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت میاں بیوی کے لڑائی رہتی ہے اور اس لڑائی کی وجہ سے ان کا بچہ ہر وقت سہما سہما رہتا ہے بچہ ایک دن کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن میرے والدین آپس میں لڑ رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص ہاتھ میں گفت لیے کھڑا تھا اس نے وہ گفت مجھے دے دیا جب میرے والد نے دیکھا تو اس نے اسے لینے سے انکار کر دیا لیکن جب اس شخص نے اسرار کیا تو وہ گفت ہم نے لے لیا جب اس نے یہ تحفہ کھولا تو اس میں ایک پرچی تھی جس پر لکھا ہوا تھا یہ آسانی آپ پر اس لیے ہو رہی ہے کہ کبھی اسی طرح کسی انجان نے یہ تحفہ بھیجنے والے پر آسانی کی تھی آج اسی آسانی کا بدلہ کسی انجان پر اتار رہا ہوں اس کہانی کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم پر کسی نے نیکی کی ہوتی ہے ہم اس کا جواب دینے کے لیے کسی انسان کو تلاش کرتے ہیں اور اس پر نیکی کرتے ہیں اور اس طرح نیکی کا سفر جاری رہتا ہے ٹونی روبنز کہتا ہے کہ یہ کہانی کسی اور کی نہیں ہے میری اپنی ہے میرے گھر میں غربت اور افلاس تھی لیکن میری زندگی اس بے لوس انسان کے تحفے کی وجہ سے بدل گئی اس تحفے نے مجھے سونچنے پر مجبور کر دیا کہ جب تک انسان اپنے خابل نہ ہو جائے تب تک وہ دوسروں کے خابل بھی نہیں رہتا ہمیں مدد وصول کرنے سے مدد کرنے تک کا سفر تیہ کرنا ہوتا ہے اگر ہم مدد لینے والے کو مدد دینے والا بنا دیں تو ہم نے معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کر دیا ٹونی روبنز کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی ناپسندیدہ حالات کیوں نہ ہو اصل میں وہ حالات ہی آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایسے حالات سے پالا پڑتا ہے جو وہ نہیں چاہتا اصل میں اس کے پیچھے خدرت کی یہ حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ اس نے آپ کے اندر وسط پیدا کرنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح گاریوں کو ٹھیک کرنے کے لئے اوزار اور ہتھیار ہوتے ہیں اسی طرح خدرت کے پاس جو جو اوزار ہیں وہ حالات کی صورت میں ہیں خدرت اس طرح کے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی جن چیزوں میں کمزور ہوتا ہے ان حالات کی وجہ سے اس کی وہ چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں بعض اوقات ایک پرد کے ساتھ کوئی حادثہ یا واقعہ ایسا ہوتا ہے جس سے اس کی سونچ بدل جاتی ہے اور اس سونچ کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے جو حالات ناپسندیدہ ہیں اور ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہمیں ان کے مطالق مان لینا چاہیے کہ یہ ہماری ہی بہتری کے لئے ہے جس طرح آپریشن ہو رہا ہو تو اس وقت مریض کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ بے ہوش ہوتا ہے لیکن آپریشن ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس ناسور کو نکالنا کتنا ضروری تھا خواب کی تعبیر کیسے یہ کتاب آپ کو سونچنے اور محسوس کرنے کا نیا زعویہ دے گی ہے در حقیقت خواب کا مکمل ہونا اور اس کا مکمل چاہنا ہی کافی نہیں ہے ہمیں خواب کو تعبیر بنانے کے تریخکار کا بھی علم ہونا چاہیے اور اگر خواب حاصل نہیں ہو رہا ہو تو ہمارے اندر پوری گنجائش ہونی چاہیے کہ ہم تریخکار کو تبدیل کریں جو شخص بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے دراصل وہ غلطی سے سیکھتا نہیں ہے اور جو شخص غلطی سے سیکھ جاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی خیمت ادا کی ہے خدرت اتنی سخت استاد ہے کہ وہ بار بار وہی عمل دہراتی ہے اور اسی وقت تک دہراتی رہتی ہے جب تک کہ آدمی سیکھ نہیں جاتا ماضی گزرا ہوا وقت ہوتا ہے اور اس میں بشمار تجربات ہوتے ہیں کہ تجربات غلطیوں سے آتے ہیں پھر انہی تجربات کی مدد سے آدمی اپنے مستقبل کو بہترین کرتا ہے ماضی کے معنی کو بدل دیجئے زیادہ تر لوگوں کو ماضی کا معنی پشتاوہ ہوتا ہے خوبصورت بات یہ ہے کہ ماضی کے معنی تجربہ بن جائے اور پھر یہی تجربہ بہتر مستقبل میں معاون ثابت ہو اپنے اچھے دوست بنے جو اپنا اچھا دوست نہیں ہوتا وہ کسی کا بھی اچھا دوست نہیں بن سکتا تب ہی رکنے والا چلنے والے کا اچھا دوست نہیں بن سکتا چلنے والا چلنے والے کا ہی دوست بنتا ہے اڑنے والا ہی اڑنے والے کا دوست بنتا ہے یہ ممکن ہے کہ اعظائم مختلف ہوں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سارے چلتے رہیں چلتے رہنا اور مستقبل مزاجی کے ساتھ اپنے مقصد کو سامنے رکھنا بڑے عزاز کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ پہلاں شخص ہماری اڑان کو ممکن بنا دے اور پھر ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو اس کے پر کٹے ہوئے ملتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ یہ تو اڑنے والی مخلوق ہی نہیں ہے بعض انسان اڑنے والوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور چلنے والوں کے ساتھ اڑنا چاہتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے غلط خدم اس اعتبار سے بہت خیمتی ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ مجھے اپنے طریقہ کار کو بدل لینا چاہیے جو شخص غلط خدم اٹھانے کے بعد اپنا طریقہ کار تبدیل نہیں کرتا وہ بہت اہمخ ہے غلطی کو غلطی نہ ماننا بہت بڑی غلطی ہے غلطی کو غلطی سمجھ لینا اور غلطی سے سیکھ لینا اخل مندی ہے جبکہ غلطی پر خائم رہنا جمعوت کی نشانی ہے جتنے لوگ کچھ کر کے دکھاتے ہیں ان میں تبدیلی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے جس میں یہ مادہ جتنا کم ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جمعوت کا شکار ہوتا ہے اور جس میں یہ مادہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی متحرک ہوتا ہے تبدیلی کا جذبہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ سے شروع کرتا ہے اور زمانہ بدل دیتا ہے بعض اوقات انسان فتح خود کو کرتا ہے اور پھر پتا لگتا ہے کہ اس نے دنیا کو فتح کر لیا ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ عالی تعلیم کے بعد بڑے عہدوں پر بیٹنے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان میں تبدیلی کا جذبہ نہیں ہوتا اس کے برخلاف عام سے لوگ وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے جذبے تبدیلی کے ذریعے بڑی بڑی تبدیلیاں لے آتے ہیں ہمیں تبدیلی کے جذبے کو جگانا چاہیے تہری ہوئی ٹرین دنیا میں خوش بخت خوش قسمت اور خوش نصیب انسان وہ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل ماضی کی طرح نہ بنے بعض لوگ ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں جو تہری ہوئی ہوتی ہے وہ جتنی دیر مرضی بیٹھے رہیں وہ کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتے اگر آپ اپنا مستقبل بدلنا چاہتے ہیں تو اس ٹرین میں سوار ہونا پڑے گا جو چل رہی ہے مسئلہ ہمیشہ کیلئے نہیں آتا لیکن انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف شاید ہمیشہ کیلئے ہے مسئلہ اصل میں انسان میں وسط پیدا کرتا ہے چنانچہ انسان آگے بڑھتا ہے آپ یوں تو اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل روزانہ ہی حل کرتے ہوں گے اور اشوروں سے حل کرتے چلے آ رہے ہوں گے لیکن جس دن کوئی بڑا اور غیر معمولی مسئلہ حل کر ڈالا اس دن آپ کی زندگی بھی غیر معمولی ہونا شروع ہو جائے گی اس دن آپ کے روشن مستقبل کی جانب آپ کا سفر شروع ہو جائے گا انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت فوکس کی طاقت ہے فوکس کیا ہے ہمارا فوکس اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح فرض کیجئے کمرے میں اندھیرہ ہو اور ہاتھ میں ٹارچ لائٹ آپ کی ٹارچ کا رخ جس طرف ہوگا آپ کا فوکس اسی طرف ہوگا چنانچہ ہمیں پوری دنیا میں وہی نظر آتا ہے جس پر ہم فوکس کرتے ہیں بعض اوقات فوکس ہی اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے عجیب و غریب نظر آ رہا ہے اشفاق صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ مکھی کی ایک ہزار آنکھیں ہوتی ہیں استاد نے جواب دیا لانت ہے اسی مکھی پر جس کے ایک ہزار آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی وہ گندگی پر بیٹھتی ہے زیادہ تر لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل تلاش کرتے رہتے ہیں وہ وہاں فوکس کرتے ہیں جہاں فوکس کرنے کا کوئی حل نہیں ملتا ہمیں حل کی طرف فوکس کرنا چاہیے جب بندہ حل کی طرف فوکس کرتا ہے تو مسئلے کو حل کرنے کے نئے نئے طریقے سامنے آنے لگتے ہیں فوکس اس مجنو کی طرح ہے جو ایک نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے تو نمازی نماز توڑ کر اس کا گریر بان پکڑ کر اور کہتا ہے کہ تم میری نماز کے آگے سے کیوں گزرا مجنون جواب دیتا ہے کہ میں تو لیلہ کے پیچھے جا رہا تھا مجھے تو تمہاری نماز کا پتا ہی نہیں چلا لیکن حیرت ہے کہ تمہاری نماز پر جس کے دوران تم نے مجھے دیکھ لیا غلط فیصلوں کی اہمیت انسان کو کامیابی اس کے اچھے فیصلوں کی وجہ سے ملتی ہے اور اچھے فیصلے تجربات کی وجہ سے آتے ہیں اور یہ تجربات غلط فیصلوں کی وجہ سے آتے ہیں فیصلے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جس لمحے آدمی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اسی لمحے اس کی تقدیر بن رہی ہوتی ہے اس لئے فیصلے پختے ہونے چاہیے فیصلے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ریت پر لکیر لگی ہوئی ہو ذرا سی ہوا چلی اور وہ لکیر مٹ گئی فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ گویا پتھر پر لکیر ہے جو مٹ ہی نہ سکے اگر آپ مہنتی ہے اور جدو جہد کر رہے ہیں تو کبھی کبھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے کہیں ابھی انتظار کرو دوست ابھی کہانی باقی ہے اس جملے میں اتنی طاقت ہے کہ کہنے والے کے اندر امید جاتی ہے اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ میں کدھر جا رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا میں ایک عرصے سے کیا کرتا جا رہا ہوں پلان شخص میری زندگی میں کیوں آیا اس کے آنے کا مطلب کیا ہے اس وقت ہی ایسا کیوں ہوا پہلے کیوں نہیں ہوا ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہو رہا کیا میں کہیں جا رہا ہوں کیا میں رکا ہوا ہوں میری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے مجھ سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں میں دنیا میں آنے کا حق ادا کر رہا ہوں میں اس دنیا سے جاؤں گا تو یاد بھی رہوں گا کہ نہیں یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آدمی کا ذہن تبدیل کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو کسی ایک سوال سے خود کو جوڑ لیں بار بار اپنے آپ سے وہی سوال پوچھئے جب ایسا ہوگا تو آپ میں سنجیدگی پیدا ہوگی اور تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی جب آدمی خود ہی مجرم بنتا ہے خود ہی منصف بنتا ہے تو تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے زندگی کے مطالق آپ نے جو نام رکھے ہیں انہیں تبدیل کیجئے جیسے زندگی جبر مسسل ہے اس کو اس طرح بدلیے کے زندگی ایک امتحان ہے اتمنان سے اس امتحان کی تیاری کیجئے اگر آپ صرف الفاظ بدلیں گے تو الفاظ میں اتنی خوت ہے کہ چند روز بعد یہ الفاظ آپ کی زندگی میں سرائط کر جائیں گے اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی بیبسی والی شاعری بیبسی والے جملے بیبسی والے لٹریچر انسان کو بھی بیبس بنا دیتا ہے وہ انخلاب نہیں لاسکتا انخلاب کے لئے انخلابی عدب چاہیے انخلابی کتابیں چاہیے اور انخلابی شخص چاہیے تب ہی زندگی میں انخلاب آئے گا